پہلے جواب آ رہا تھا ہاتھ کھڑے ہو رہے تھے ہون کی تے سپ سنگ گیا ہے ایمان سے بتانا داڑیاں سفید ہو گئیں کبھی سنا تھا پہلا خوش نصیب مکلد چلو یارو مرد کا پتہ نہیں چلا پہلی خوش نصیب عورت عورتوں کے ریکارڈ بنتے ہیں جی پہلی شہیدہ جمہوریت پہلی وزیر آزم جناب پہلی سپیکر پہلی فلان اوہ پہلی خوش نصیب مکلدہ جنہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دعوت پہ لبیت کہ کے دنیا تقلید میں قدم رکھڑا اس کا کوئی نام ہی بیان کر دو مجھے ساتھ لے کے جانا ہے اندھے کھوے میں تو کوئی نہیں جاتا ایڈریس بتایا جاتا ہے آگے چلتے ہیں جی پہلے خوش نصیب بچے کا نام جس نے دنیا تقلید میں ایک مکلدہ اور ایک مکلدہ ان دونوں کے ملاب سے مل کے پہلا خوش نصیب مکلد بچہ جس نے جنم لیا اوہ تاریخ بتاتی ہو تو ہاتھ کھڑا کر دیجئے کسی محدث نے کسی شیخ الحدیث نے کسی فقہ نے کسی اصولی نے کسی منطقی نے کسی بڑے جو ہے مناظر نے علامہ نے فہمہ نے بڑے سے بڑے نامور خطیب نے کبھی ذکر کیا ہو کبھی بیان کیا ہو اگر بیان اہم تھا قابل قدر تھا قابل ذکر تھا قابل بیان تھا چھپایا تو کس لیے آگے بڑے چلیں پوچھتے ہیں جی ہاں سپیکر انہوں اور سلو کر دو تاکہ آوائی دور نہ جاوے ہوں میں پوچھتا ہوں کیا امام صاحب نے اپنی زندگی میں تقلید کی دعوت مکمل کر دی یا نہیں اگر مکمل کر دی ہے تو تقلید کا آخری مسئلہ بیان کیا کیا تھا دنیا کی کس کتاب میں ہے کون سی شک ہے کتنی شکے ہیں فارسی میں ہے عربی میں ہے کتاب السلات میں ہے تہارہ میں ہے بیو میں ہے نکاح میں ہے لے کے آ کہیں ملے تو ذرا دکھا دے نہ آج تک سنا ہو تو اٹھ کے بیان کر دے میری محبت کا محبت جواب دے منفی رویے چھوڑ مصبت جواب دے اگر مکمل نہیں کیا تو یہ مکمل تقلید کی دعوت کو کون کرے گا اور وہ کس کی ذمہ داری لگا کے گئے جس امام کی ذمہ داری لگا کے گئے اس کا نام بتا دیا جائے اور اگر مکمل کر کے گئے تو جب آخری مسئلہ بیان کیا تو گھر میں تھے دکان میں تھے بیٹھک میں تھے حجرے میں تھے مسجد میں تھے کہاں پہ تھے یا میں بتاؤں آقا کہاں پہ تھے علاقہ حجاز کا شہر مکہ کا میدان عرفات کا دن جمعہ کا تاریخ نو ہے مہینہ ذو الحجہ کا ہے وقت زہر اثر کے بعد کا ہے جبل الرحمہ کے پاس اونٹھنی کے اوپر کھڑے ہیں آخری پیغام تکمیل کا آتا ہے آپ کے سامنے ایک لاکھ چودہ ہزار یا کموں بے شہابہ کرام ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں علا حلب اللہ جواب آ رہا ہے ہاں آپ کہتے ہیں اللہم مشہد اللہم مشہد اللہم مشہد رب گوار ہے آہ تو بھی بتا دے کہ جب انہوں نے آخری مسئلہ بیان کیا تو کانفرنس میں تھا کسی اجتماع میں تھا کسی جمعہ کے جو ہے وہ خطبے میں تھا کسی لیکچر میں تھا یا پھر اپنے شاگردوں کی کسی مجلس میں تھا یا گھر میں بیوی بچوں میں تھا کبھی اتنا تو بتا دے تُو نے ہمیں ساتھ لے کے جانا ہے اکیلہ دل ہی تو کافی نہیں ہے دل کے ساتھ لوازمات بھی ہوتے ہیں دل تو تمہیں دے دیں لیکن جا کے پھینک دے بیرانے میں ہم پوچھیں ابتدا کیا ہے تُو کہہ دی پتا نہیں ہم عمر پوچھیں تُو کہہ پتا نہیں ہم کہیں اکیلے ہیں گھر والے زیادہ ہیں تُو کہہ پتا نہیں ہم کہیں ان کی ابتدا اور لبیت کیا ہے تُو کہہ پتا نہیں ہم کہیں پہلے ماننے والے کون ہیں تُو کہہ پتا نہیں ہم کہیں مردوں کا پتا نہیں عورت بتا دے کہہ پتا نہیں جناب عمر کتنی ہے پتا نہیں جناب بچہ کوئی اس کا نام بتا دے پتا نہیں دعوت کتنی سال جاری رکھی پتا نہیں جناب آخری مسئلہ کیا ہے پتا نہیں خود مکمل کیجی پتا نہیں مکمل کرنے کی ذمہ داری کسی اور کو دے گا جی پتا نہیں اور اگر دیکھے گئے ہیں تو اس کا نام بتا اور پھر یہ بھی بتا اس نے اس دعوت تقلید کو مکمل کیا یا ابھی ادھوری ہے اگر مکمل کی ہے تو تب بھی بتا ادھوری ہے تو کب مکمل ہوگی یہ بھی بتا میری محبت کا محبت جواب دے منفی رویے چھوڑ مصبت جواب دے آگے بڑھیں حضرات اب ہم بات کرتے ہیں مدارس کی یہ میری بات سمجھنے کے لئے تھوڑا سا دل و دماغ چاہیے مدارس میں پڑھنے والے طلبہ اور اساتذہ یہاں پر موجود ہوں جنہوں نے کبھی زندگی میں مدرسہ پڑھا آتھ کھڑا کر دے ذرا مدرسہ کبھی دیکھا ہو جی جو نہیں اٹھائے گا میں سمجھوں گا کہ جھوٹ بول رہا ہے اٹھا دے پڑھا ہے تو ماشاءاللہ بھائیو مدرسہ سانوی لیول کا ہو یا آلیہ لیول کا ہو اس میں اصول فقہ ضرور رکھی جاتی ہے وہ مدرسہ بریلویوں کا ہو دیوبندیوں کا ہو وہ آبیوں کا ہو یا کسی اور مسئلہ کا اصول فقہ پڑھائی جاتی ہے کہ نہیں بھئی اصول فقہ کس لیے پڑھاتے ہیں اس لیے کہ دین کی سمجھ حاصل ہو فقہ اس کی معرفت حاصل ہو سکے اور اصول فقہ کے اندر ایک چپٹر اور عنوان یہ ہوتا ہے کہ اجتحاد کیا ہے اور مجتحد کیسے بنتا ہے اہلا وسہلا مرحبا ماشاءاللہ حضرت محترم شاہ صاحب تشریف لا چکے ہیں ہم انہیں خوش عمدید کہتے ہیں اہلا وسہلا مرحبا والسلام علیکم حدیعتم منا نہدیہا علیکم حضرات دنیا پوچھتے ہیں جناب آپ تکلید کیوں نہیں کرتے ہم جواب دیتے ہیں ایک عورت بڑے شیشے کے سامنے بیٹھ کے میک اپ کرے اپنے آپ کو سمارے دلہن بنائے دولہ بڑے شیشے کے سامنے بیٹھا ہو اور دوسری عورت توہ کٹ کے کھڑا کھٹ کے پانی پا کے بیٹھی ہوئے اب علیہ کی پی کرنی ہے اے میں پانی پایا ہے تو دیکھ دی بھئی ہیں جو کنی دیر موے کھلوندہ ہے تو میں اپنا وچھ موے کھلوندہ ہے اب مجھے بتائیں شیشے والی آئینے والی دعوت دے اس کو جو اس نے گڑا کھودا ہوا ہے وہ اچھا ہے یا وہ گڑے والی اٹھ کے دعوت دے تیرے شیشے میں کیا نظر آئے گا ادھر آ دیکھ موہ سوار اور یار رات کے اندھیرے میں ٹائم وہی ہے ایک طرف آئینہ ہے چیرہ نظر آتا ہے لیلوہا کا نہاریہ لیل ہے ہی نہیں دن ہی دن ہے سوال رات میں پوچھو جواب آئے گا عمر چالیس برس اکیلے تھے علاقہ حجاز کا شہر مکہ کا جبل ہے جبل نور ہے پہاڑ جبل نور کا ہے غار غار ہرا ہے ذات مصطفیٰ کی ہے ایک اکیلے ہیں ساتھ 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 چلتے چلتے دوسری طرف پوچھتے ہیں عمر پوچھے تو جواب کوئی نہیں پہلا مسئلہ پوچھے تو جواب کوئی نہیں پہلا مکلد کا نام کیا جواب کوئی نہیں پہلی مکلدہ عورت کا عورت کا نام کیا جواب کوئی نہیں بچے کا نام پوچھے جواب کوئی نہیں جناب دعوت کتنے سال دی جواب کوئی نہیں آخری مسئلہ کیا ہے جواب کوئی نہیں اور ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ جناب آؤ آؤ اس مسئلے کو لے کر کے چلیے اب ہم پوچھتے ہیں ہم جب مدارس میں پڑھتے ہیں تو اس وقت اصول فکر پڑھائی جاتی ہے کس لیے کہ بندہ مجتحد بنے بھائیوں میں پوچھتا ہوں موٹر کس لیے لگائی جاتی ہے پانی نکلے اگر موٹر پمپ لگائی ہے ٹیوول لگایا ہے اور تیل لگ رہا ہے بجلی خرچ ہو رہی ہے وہ دگ 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 کیے جارہی ہے شور کر رہی ہے پانی نہیں آرہا تو اس موٹر کو کوئی گھر میں رہنے دے گا یہ دفتر گیا ہے بی بی فون کرے گی سونے ہوں آ جاؤ کی ہویا ہے موٹر پانی نہیں پیدن دی یہ وہاں بیٹھ کے یا تو کسی مکینک کو بھیجے گا یا خود آئے گا موٹر کو چیک کرے گا صحیح ہو گئی تو ٹھیک ہے اگر اس کی مسئلہ پرابلہ میں حل کی جائے گی جب تک پانی نہیں نکالے گی اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھا اصول فکر پڑی ہے اگر کتاب و سنت کی فکر ہی حاصل نہیں ہونی ہے سمجھ بوجی نہیں لینی ہے پھر وہ مقلد کا مقلد رہنا ہے کیونکہ مجتہد کا متزاد مقلد اور مقلد کا متزاد مجتہد ہے آٹھ سال مدرسوں میں پڑھ کے دال کھا کے زکاة کا مال کھا کے پھر بھی وہ مقلد کا مقلد باہر نکلے حضور کوئی سانومی کتاب و سنت دا مسئلہ دس ہونا نہیں یار میں تا مڑ مقلد میں نو تسمجھ کوئی نہیں قرآن و سنت عربیچ نے ان کی کڑی یہ مڑے مڑ مشکل ہے جو امام آکھ کے آسی تو وہ کرنا ہے نہ پیو پڑی نہ دادے پڑی ساڑے کی تھو سیرچ وڑی پیچھے امام دے وچ کماد دے اللہ اکبر نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر